نمشکر دوستو اگزان سارتی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم UPSC سیویل سرویسز اگزام یا جسے آپ سامان نیتا ہے آئی ایس اگزام کہتے ہیں اس کی سامان جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آخر آئی ایس اگزام ہوتا کیا ہے کس طریقے سے اس کا پورا پروسیس رہتا ہے دوستو یہ ویڈیو ان ابھیرتیوں کے لیے ہے یا ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے جو کی سیویل سرویسز اگزام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جتنے بھی ایسے سٹوڈینٹس یا ابھیرتی ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی سیویل سرویسز اگزام یا آئی ایس پرکشہ ہے کیا آئی ایس پرکشہ بھارت میں سنگ لوگ سیوہ آیوگ یعنی کی UPSC دوارہ آیوجت سب سے پرتشت پرکشہ ہے UPSC اس پرکشہ کے مادہم سے بھارتیے پرساسنک سیوہوں یعنی کی آئی ایس بھارتیے پولیس سیوہوں یعنی کی آئی پی ایس اور بھارتیے ویدے سیوہوں سہیت کیندریے سیویل سیوہ کے امیدواروں کی بھرتی کرتا ہے سنگ اور راجے سرکاروں میں سبھی منترالیوں اور ویباؤں گو کا نتتوے آئی ایس ادھکاری کرتے ہیں اسی لئے آئی ایس پرکشہ نے اسے بہت مہتوے دیا ہے آئی ایس پرکشہ کے ٹوپر کے پاس بھارت سرکار کے کیبینیٹ سچیو بننے کا بھی احسر ہوتا ہے یہ اجتم نوکرسائی کی اسططی ہے یا سرویس ہے جو بھارت میں ایک ویکتی کے پاس ہو سکتی ہے یعنی کی جو آئی ایس کے لئے کیبینیٹ سچیو کا جو پد ہے وہ سروتم جو ہے نوکرسائی بیوروکریسی کا پد ہے میریٹ آدارت سیویل سیوہ پہلی بار اٹھارہ سو چوون میں انگریجوں کے جوانے میں بھارت میں شروع کی گئی تھی اس ادھے سیے کے لئے اٹھارہ سو چوون میں لندر میں ایک سیویل سیوہ یوکی ستاپنا کی گئی تھی اور اسی لئے بھارت میں بھی اسی سیویل سیوہ کی شروعات کی گئی تو اٹھارہ سو پچپن میں ایک پرتیوگی پرکشا آئیو جت کی گئی تھی اور اس سمیں اس پرکشا کو بھارتی سیویل سیوہ کہا جاتا تھا یعنی آئی سیے س کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو بائیس میں پہلی بار بھارتی سیویل سیوہ پرکشا بھارت میں شروع ہوئی یعنی کی سیے سی جیسے کہتے ہیں پہلے ایل آباد میں اور بعد میں دلی میں سنگیہ دوگ سیوہ آئیوگ کی اسٹاپنا ہوئی لندن میں آئی سیے س پرکشا سیویل سیوہ آئیوگ دوارہ آئیو جت کی جاتی رہی تھی اس سمیں اب بات کرتے ہیں دوستو جو سیویل سرویسز ایکزام کے تحت جن پدوں کے لیے جن سیوہوں کے لیے بڑھتی ہوتی ہے ان میں ایک تو ہوتی ہے آپ کی اکھیل بھارتی سیوائیں اور اس کے علاوہ کیندریہ سیویل سیوائیں ہوتی ہے تو اکھیل بھارتی سیوہوں میں آپ کی بھارتی پرساسنک سیوہ جیسے کی آئی ایس کے نام سے آپ جانتے ہیں جو کی سب سے اچتم آپ کہہ سکتے ہیں کی نوکرسائی کیا پد ہے اس کے بعد میں ہے بھارتی پولیس سیوہ یعنی کی آئی پی ایس اس کے بعد میں ہے بھارتی ون سیوہ آئی ایف او ایس فوریسٹ سرویسز اس کا جو سیویل سرویسز کا پرلیمز ایکزام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو مین ایکزام ہوتا ہے اس کا مینز کا ایکزام ہوتا ہے بھارتی ون سیوہ کے لیے وہ الگ سے ہوتا ہے اس سیویل سرویسز ایکزام کے جو نو پیپر ہوتے ہیں اس کے علاوہ مینز کا پیپر اس کا فوریسٹ سرویسز کے لیے الگ ہوتا ہے کینگریہ سیویل سیوہ کے اگر بات کریں تو اس میں آتا ہے آپ کا بھارتی ویدیس سیوہ یعنی کی آئی ایف ایس اس کے علاوہ جو الگ الگ سیوائیں ہیں ان میں بھارتیہ P&T لیکھا اور ویت سیوہ جو کی گروپ A کی سیوہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گروپ A میں ہی بھارتیہ لیکھا پرکشا اور لیکھا سیوہ بھارتیہ راجسو سیوہ جس میں کی سیما سلک اور کیندری اتباد سلک کی جو سیوہ ہوتی ہے یہ بھی گروپ A کی ہیں گروپ A میں ہی بھارتیہ رکشا لیکھا سیوہ گروپ A میں ہی بھارتیہ راجسو سیوہ IT کی جو ہوتی ہے بھارتیہ آیودکار کھانیا سیوہ ساہیک نرمان پرپرساسن کی سیوہ بھارتیہ ڈاک سیوہ جو کی گروپ A کی سرویس ہوتی ہے اس کے علاوہ گروپ A میں ہی بھارتیہ ناغرک لیکھا سیوہ بھارتیہ ریل یاتایات سیوہ بھارتیہ ریلوے لیکھا سیوہ بھارتیہ ریلوے کارمک سیوہ ریلوے سرکشا بل میں سہیک سرکشا آیوکت کا پد بھارتیہ رکشا سمپدہ سیوہ بھارتیہ سوچنا سیوہ جو کی جونئر گریڈ میں آتی ہے بھارتیہ ویاپار سیوہ بھارتیہ کورپرٹ لا سرویسیز یہ ساری گروپ A کی سرویسیز ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں اسی میں جو گروپ B کی جو سرویسیز ہوتی ہے اس میں سسستر بل مکہلے سیویل سیوہ جو کی انبھاک ادھگاری گریڈ کی ہوتی ہے دلی انما نکوبار دیو سوہ لکش دیپ دوان دیپ دادر ناغر حویلی سیویل سیوہ یہ جنہیں بھی کے اندر ساسیت پردیشوں کی سیویل سیوہ ہے یہ گروپ B میں آتی ہے پانڈی چہری پولیس سیوہ بھی گروپ B میں آتی ہے پانڈی چہری سیویل سرویسیز گروپ B اس کے علاوہ دلی انما نکوبار دیو سوہ لکش دیپ دوان دیو اور داگر ناغر حویلی کی جو پولیس سیوہ بھی ہے وہ بھی گروپ B میں آتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو UPC سیویل سرویسیز ایکزام یا IS ایکزام کی مکھے ویسیستائیں کیا ہیں تو اس پریقشہ کا جو نام ہے وہ UPC سیویل سرویسیز ایکزام کے نام سے جانا جاتا ہے اسے ہم جنرلی IS ایکزام کا نام سے پکارتے ہیں اب جو اس ایکزام کو سنچالیت کرنے والی جو بوڈی ہے وہ ہے سنگ لوگ سیوہ یوگ یعنی کی UPC پریقشہ کا جو اسطر ہے وہ نیشنل لیول کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو رکھتیاں ہیں وہ ہر سال 800 سے لے کے 1000 کے بیچ رکھتیاں رہتی ہیں اس بار 712 ہے پریقشہ کی آورتی سال میں ایک بار یعنی کی آورتی سے یہاں مطلب ہے کہ یہ ایک ورس میں کتنی بار ہوتی ہے تو ایک بار ہوتی ہے اس کے علاوہ پریقشہ کا جو موڈ ہے وہ اوف لائن موڈ ہوتا ہے یعنی پین اور پیپر موڈ ہوتا ہے پریقشہ کے چرن کون کون سے ہیں تو پریقشہ میں پہلے آپ کا پراریمبک ایکزام ہوتا ہے پرلیمز اس کے بعد مینز ہوتا ہے جو کی لیکیت ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا مینز کے انترگت پھر ساکشاتکار ہوتا ہے فائنل انٹریو جو ہوتا ہے آویدن سلک کی اگر بات کریں تو آپ کا جو ہے ہنڈرڈ روپیز اس کے لیے آویدن سلک لگتا ہے بھاسا کی اگر بات کریں تو بھاسا اس کی آپ ہندی کہہ سکتے ہیں پراریمبک میں انگریجی اور ہندی دونوں رہتی ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ کے جو ٹیسٹ سینٹرز رہتے ہیں ان کی سنکھیا جو پورے راشت بھر میں اس کے اگزام سینٹرز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پرکسہ ہیلپ ڈیکس نمبر کیا ہے تو آپ یہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ افیسیل ویب سائٹ جو ہے UPSC کی اس پر ویژٹ کروی بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں www.upac.gov.in تو دوستو یہ UPSC کی سیویل سرویس ایز ایگزام یا آئی ایس ایگزام کی سامانے جانکاری ہے جو بھی نئے بیڑتی ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جائے ہیں